اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے سب خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سیمپل سا میک اپ لک شیئر کروں گے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں کہتے ہو آپ ہی میک اپ بھی کیا کریں لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ کی سکین کیا رچھی ہے نا تو آپ کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی آپ جسٹ ایک لیسٹک بھی اپ لائے کرو تو آپ پیارے لگتے ہو لیکن آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ میں میک اپ بھی کیا کروں تو میں نے آج ایک سیمپل سا میک اپ کیا ہے تو چلتے اپنے آج کی ویڈیو کی طرف اوکے جی یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک پرائمر اپ لائے کیا پرائمر جو میں یوز کر رہی ہوں وہ فوکلر کا پرائمر ہے سوپر ڈوپر بہت اچھا ہے نون گریسی نون آئیلی ہے آپ کے پورز کو ایک دم سے بلر کر دیتا ہے ویسے یہ آل سکن ٹائپ ہے اس کے بعد میں نے ٹی وی پینٹ سٹک یوز کی ہے سویٹ فیس کا کمال کا ٹی وی پینٹ سٹک ہے آپ لوگوں کو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی سب سے پہلے اس کی کوریج کی بات کرتی ہوں تو اس کی کوریج بہت اچھی ہے آپ کے ڈاک سرکلز کو بلیمشیز کو ایک دم سے ہائٹ کر دیتا ہے یہ ٹی وی پینٹ سٹک اور اس کی جو پرائز ہے نا 500 ہے لنک میں ڈسکریپشن بوکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا بہت اچھا ہے بجائز کی ہم چار پانچ ہزار کا ایک ٹی وی پینٹ سٹک لے آپ لوگوں کو میں یہ ریکمینڈ کروں گی اگر آپ لوگوں کی شادی بھی ہونے والی ہے تو آپ اپنی میک اپ کٹ میں یہ لازمی رکھو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا نون آئلی ہے آل سکن ٹائپ ہے اور بہت اچھا سے بلینڈ ہو جاتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر دیکھو جسٹ میں نے ابھی پینٹ سٹک اپلائی کی ہے اور کتنی اچھی اس کی کوریج ہے آپ لوگ خود دیکھ لو اس کے بعد میں اپلائی کر رہی ہوں کنسیلر میں اسی لئے وائز آور نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے بھول جاتی ہوں یہاں پر میں کنسیلر اپلائی کر رہی ہوں اے پی کے کا اس کے بعد میں نے اپنے آئی برو کو ہلکا سا شیپ دیا اس کے بعد میں اے پی کے کا لوس پاورڈر اپنے پورے فیس پہ یہ ہی اپلائی کروں گی میں کوئی فیس پاورڈر وغیرہ نہیں یوز کروں گی یہ فیس پاورڈر لوس پاورڈر بھی بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ شادی ہونے والی ہے تو اپنی میک اپ کٹ میں ایڈ کر لو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بھی بناوں گی جس میں میں پروپر ایک برائیڈل میک اپ کٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں آپ لوگ وہ ضرور بائے کرنا اور مجھے دعائے دو گے کہ کتنا اچھا آپ لوگوں کو میں نے میک اپ بتایا اس کے بعد میں سویٹ فیس کا زیرو تھری شیڈ ہے بلش میٹ بلش ہے اور ہائیلی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اس کا کمال کا اس کی پگمنٹیشن ہے آپ لوگ ابھی دیکھو میں اپلائی کر رہی اس کو اپنی آئیس پہ جسٹ آپ لوگ اس کی پگمنٹیشن دیکھو کتنا سوپر ڈوپر ہے میں اسی طرح کرتی ہوں جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں سارا میک اپ کھول کے نہیں بیٹھتی کیونکہ بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا تو میں اسی طرح ایک پروڈک کے ساتھ ایک پروڈک کو جو ہے میں ملٹی پرپس کے لئے یوز کر لیتی اب جیسے یہاں پہ میں آئی میک اپ کر رہی ہوں بلش کے ساتھ اور آپ دیکھو کمال کی اس کی پگمنٹیشن ہے یہی میں اپنی آئیس کے نیچے اپلائی کر رہی ہوں اور کتنا پیارا لگ رہا ہے بلکل نیچرل سا اچھا دوسری بات یہ اگر آپ لوگ بیگنر ہو یا آپ لوگوں کی شادی ہونے والی ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دوں گی کہ جب آپ لوگ میک اپ کیا کرونا تو تین چاہ شیئرز کو لے کے مت اپنے فیس پر اپلائی کرنا شروع کر دیا کرو کیونکہ اس سے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سا شیئرز میں نے آنکھ پر کس سائیڈ پر لگانا ہے کتنا بلینڈ کرنا ہے کتنا کریس پر لگانا ہے کتنا آوٹر وی پر لگانا ہے یہ چیزیں نہیں سمجھاتی لیکن جب آپ ایک ایک شیئرز کو لے کے اپنا میک اپ کرنا سٹارٹ کرو گے تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتی ہوں آپ کو میک اپ کرنا آ جائے گا اور آپ کی بلینڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی میک اپ میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں آپ کی فانڈیشن بہت اچھی لگی ہو ٹھیک ہے دوسرا آپ کا جو آئی سے میک اپ ہونا اس کی بلینڈنگ بہت اچھی ہو جسٹ اور کچھ نہیں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی میک اپ کو خوبصورت بناتی ہیں اس کے بعد میں نے آئی لائنر کے لئے پینسل اپلائی کی اور اس پینسل کو میں اپلائی کرنے کے بعد بلینڈنگ برش کے ساتھ جوانا میسی سا کر دوں گی تو مجھے اس طرح کا اچھا لگتا ہے آئی لائنر اچھا جی اس کے بعد میں ہلکا لائٹ سا براؤن شیڈ ہے میں اپنے چیکس پر اپلائی کروں گی چیکس پر میں پنک کلر نہیں لگاؤں گی یا پیچ کلر کیونکہ میرا پورا فیس جوانا پھر گلابی گلابی ہو جائے گا تو اس لئے میں اور بہت لائٹ سا چیکس پر میں اپلائی کروں گی اپنی چین پر اپلائی کروں گی ہلکا سا نوز پر تاکہ ایک پیاری سی لک آجے بلش اپلائی کروں گی یہاں پر اگر آپ لوگوں کو جہاں جہاں بلش لگانا اچھا لگتے آپ اپنے ایوو وہ پارس جوانا ہائی لائٹ کر سکتے ہو بلش کے ساتھ میں نے یہاں پر اپنی آئی برو اپر آئی برو چیکس بون وغیرہ جو ہے نا ہائی لائٹ کی اور آئی سکورنے پر بھی میں نے ہلکا سا آئی برو سوری ہائی لائٹ لگایا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑی سی برانزنگ کروں گی تاکہ تھوڑی سی برانزنگ سی لک آجے جو وائٹ کوری جوتی ہے نا وہ بھی تھوڑی ہائیڈ ہو جاتی ہے برانزنگ اسی لئے جو نا کی جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا میں لپ ٹینٹ لگاؤں گی لپ ٹینٹ جو میں اپلائے کر رہی ہوں وہ ریواج یوکے کے میرے پاس ریواج یوکے کے بہت سے لپ ٹینٹ ہے آپ لوگ ضرور بائے کرنا بہت اچھی ان کی کوریج ہے کریمی ٹیکسچر ہے اور وارٹر پروف ہے آپ کچھ بھی کھاؤ پیو یہ بلکل بھی آپ کے لپس سے ریموف نہیں ہوتے اس کا سٹین آپ کی لپس پہ رہتا ہے اوکے یہ تھی میری فائنل لک آپ لوگوں کے سامنے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا کریں تو پلیز لائک کر دیا کریں اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ